پری انجنرنگ کروں آئی سی ایس کروں یا پری میڈیکل کروں آج کل ہر سٹوڈنٹ جس نے میٹرک ایکزیم دیا وہ یہی باتیں کر رہے تو آئیں میں آپ کے ساتھ مل کے دیکھتا ہوں کہ کس دروازے کو چوز کیا جائے تاکہ کس فیلڈ میں پہنچیں بچوں کا خیال ہوتا ہے کہ پری انجنرنگ کر کے صرف انجنر بنا جا سکتا ہے اور آئی سی ایس کر کے کمپیوٹر سائنسز میں جایا جا سکتا ہے اور اگر خدا نہ خاصتہ فیل ہو گئے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لئے ڈیڈ اینڈ نہ ہوں اور ہم کامیابی کی ٹرین مس نہ کر دیں لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے اسلام علیکم سٹوڈنٹس سب سے پہلے ہم لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ انجنرنگ یونیورسٹیز پاکستان کے اندر کتنی ہیں تو بیش بہا انجنرنگ یونیورسٹیز ہیں اور ان میں سے ہم لوگ صرف دو کا انتخاب کرتے ہیں نسٹ نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اسلامباد اور کیس سرسیت کیس انسٹیٹویٹ آف ٹیکنالوجی اسلامباد بی سیونٹین جو کہ بلکل ٹیکس لاکھے قریب بڑھتا ہے تو سب سے پہلے نسٹ کی اوپر دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس کی ویب سائٹ پر جانا ہے انڈر گریٹ پروگرام کے اندر چلے جانا ہے وہاں پہ الیجیلی بیٹی کرائیٹریہ کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے منیم مارکس ایف ایسی میں کتنے چاہیے تو وہ ہے سکسٹی پرسنٹ لیکن آپ نے سکسٹی پرسنٹ نہیں لینے آپ نے نائنٹی پلس کے قریب لینا ہے انشاءاللہ اور مختلف انجنیرنگ پروگرام کیا کیا آفر ہو رہے ہیں اور وہ کون کون لے سکتے ہیں ایف ایسی پر انجنیرنگ والے بھی لے سکتے ہیں پری میڈیکل اگر ویڈ ایڈیشنل میٹس کے لے جاؤ اور ایف ایسی کمپیوٹر سائنس یعنی آئی سی ایس گروپ والے بھی لے سکتے ہیں اور فورن ممالک کے جو طریقے انداز ہوتے ہیں سٹڈیز کا جس طرح کیمبرج سسٹم ہوتا ہے یو ای کے اندر باقی یو کئے اندر سعودی عربیہ کے اندر تو وہ کیا کیا چیزیں پڑھی ہوں انہوں نے تو وہ انجنیرنگ کر سکتے ہیں وہ یہ لکھی ہوئی ہیں ہم آگے چلتے ہیں ہم دیکھتے ہیں سوفٹوئر انجنیرنگ کمپیوٹر انجنیرنگ اور بی ای انفارمیشن سیکیورٹی یہ پری انجنیرنگ والے بھی کر سکتے ہیں اور آئی سی ایس والے بھی کر سکتے ہیں بی انفارمیشن سیکیورٹی کی بارے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ صرف پانچ جون کو اس کی نائن سیونٹی فائی جابز آئی بھی تھی یعنی کہ اس کا کافی سکوپ ہے پاکستان کے اندر بی ایس کمپیوٹر سائنس کو دیکھیں تو وہ پری میڈیکل والے بھی لے سکتے ہیں کچھ ایڈیشنل سبجیکٹ اگر انہوں نے پڑے ہوں جیسے کوئی میٹس ہو گیا یا کمپیوٹر ہو گیا اور اس کا آپ دیکھ لیں تو صرف دو ہزار آٹھ سو ایک آسی کمپیوٹر سائنس کی جابز تھیں ساتھ جون دو ہزار تیس کو لہذا بلکل ہی آپ بند گلی میں نہیں جا رہے ہیں اور بی ایس بائیو ٹیکنالوجی اگر لیتے ہیں تو وہ پری میڈیکل والے لوگ لے سکتے ہیں اور اس کا بھی پاکستان میں کافی سکوپ ہے حالانکہ آن لائن اگر جابز سرچ کی جائیں تو نارمالی کم نظر آتی ہیں لیکن اس کی اتنی ساری لیبورٹریز ہیں کہ پاکستان کے اندرلز کا کافی سکوپ ہے پھر آ جاتے ہیں ساتھ جون کو بی بی اے کی ہمارے پاس کتنی آفرز ہیں فائی ایٹی تھری جابز ہیں بی ایس ایکنومکس کی سکسٹی سیون ہیں بی ایس ماس کمیونکیشن کی نائنٹی ون ہے بی ایس پبلک ایڈمنیسٹریشن کی 76 ہیں بی ایس سائیکالوجی کی 69 ہیں اور بی ایس ٹوریزم اور ہوسپٹالیٹی منیجمنٹ کی 137 ہیں اچھا خاصا سکوپ ہے ہش ایس ایس ای معنی کامنیشن یا چاہے آپ نے آئی سی ایس کیا پری انجننگ پری میڈیکل کچھ بھی تو آپ یہ ساری چیزیں بھی لے سکتے ہیں لنوی کر سکتے ہیں لاغ کر سکتے ہیں گروپ صرف بی ایس کیمیسٹری کر سکتا ہے کیوں آئی سی ایس والوں نے کیمیسٹری نہیں پڑی بھی جبکہ پری انجنیرنگ پری میڈیکل اور ایف ایسی کمپیوٹر سائنس گروپ جو ہے ارکیٹیکچر انڈ انڈسٹریل ڈیزائن کر سکتا ہے that is for the nust اب چلتے ہیں کیس کی طرف کیس کا بہت ہی آسان نظام ہے ان لوگوں نے کیا کیے کہ آئی سی ایس والوں کو الیجیبل کر دی ہے for all انجنیرنگ ڈسپلنز جو یہاں پہ آپ کو لکھے ہوئے آ رہے ہیں تو یہ تو مسئلہ ہی حل ہو گیا ہے اب آپ کو بتاتا چلوں کہ heaven for ائی سی ایس سٹوڈنٹس سمجھا جاتا ہے فائیور اس کے اوپر آپ کو پتہ یہ لوگ ڈالر بنا رہے ہوتے ہیں مختلف قسم کے اے آئی کے کام کر رہے ہوتے ہیں لوگوں ڈیزائننگ ورڈ پریس وائس آورز لیکن صرف یہیں تک نہیں اس کے علاوہ out of the box بھی تھنکنگ کچھ لوگوں کی ہے یہ ایک شخص ہے دیکھیں ہر آورڈر کے ساتھ ہدار پانچ سو تینٹیس روپے لیتے ہیں اور آورڈر کیا ہوتا تھا اس کا کہ دعا کرے گا داتا دربار میں جا کے تو آپ لوگوں نے بھی جو ہے نا کوئی اپنے ذہن سے مختلف چیزیں سوچ نہیں اور اس کو بہت سارے آورڈر مل چکے ہیں باہر کے ممالک سے لوگوں کے اور آگے چلیں تو concerns of ائی سی ایس ٹوڈنٹ یہ چیٹ جی پی ٹی آنے کے بعد لوگوں نے کہا ابھی تو کچھ سالوں کے اندر آئی سی ایس کا پتھا بیٹھ جائے گا لیکن ایسا نہیں ہے چیٹ جی پی ٹی ایک براڈ آوٹلائن تو لوگوں کو بنا کے دے دیتا ہوتا ہے لیکن جو آئی سی ایس کا نیمل بدل ہے وہ نہیں بن سکا اس کو ابھی کافی صدیان لگنی ہیں تو ایک فائنل بات کہ بسم اللہ پڑھ کر من پسند جگہ داخلہ لے لیں اللہ ہر حال میں رسک پہنچا کے رہتا ہے آپ کو اگر میری ویڈیو پسند آئیے تو ضرور لائک کیجئے گا اور فالو کیجئے گا تینک یو میں ویڈیو کے بیچ میں سٹوڈنٹس کو ڈسٹرپ نہیں کرتا کہ سبسکرائب کریں یا لائک کریں کیونکہ اس سے نہ صرف وہ ڈسٹرپ ہوتے ہیں بلکہ اپنا فوکس بھی لوس کر جاتے ہیں البتہ ویڈیو کے آخر میں ضرور یاد کرا دوں کہ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیا کریں یہ آپ کے استاد کے لئے اکسیجن کی حیثیت رکھتے ہیں خوش رہیں اور رابطے میں رہیں